دراصل آج دیش کی دوسری سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ دلی کے مکہ منتری اروند کیجری وال کو زمانت مل چکی ہے وہ جیل سے باہر آ چکے ہیں اور دیش کی پہلی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک بار پھر توتے کا ذکر ہوا ہے اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اروند کیجری وال قریب 177 دن کے بعد جیل سے آ چکے ہیں یہ معاملہ دلی کے قطط شراب گھوٹالے سے جڑا ہے جیل سے باہر آنے کے بعد اروند کیجری وال نے کیا کچھ کہا ایک بار سن لیچے ان لوگوں نے مجھے جیل میں ڈال دیا ان لوگوں کو لگا کہ کیجری وال کو جیل میں ڈال دیں گے تو کیجری وال کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے آج میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں میں جیل سے باہر آیا ہوں میرے حوصلے سو گناہ جانا پڑ گئے ہیں ان کی جیل کی موٹی موٹی بیواریں ان کی جیل کی سلاکھیں کیجری وال کے حوصلے کو کنجور نہیں کر سکتی اروند کیجری وال شراب گھوٹالے سے جڑے ہوئے معاملے میں گرفتار ہوئے تھے اور آج انہیں سپریم پورٹ سے زمانت ملی جس کے بعد وہ جیل سے اب باہر آ چکے ہیں دراصل شراب گھوٹالے کے معاملے میں ای ڈی نے کل 18 لوگوں کو گرفتار کیا تھا اور 9 لوگوں کی گرفتاری سی بھی آئی نے کی تھی ای ڈی کیس میں کل 14 لوگوں کو زمانت مل چکی ہے 3 آروپی سرکاری گواہ بن چکے ہیں 8 لوگوں کو سی بی آئی کیس میں زمانت مل چکی ہے اور اس پورے شراب گھوٹالے کے کیس میں صرف ایک آروپی ابھی بھی جیل میں بند ہے نام ہے امن دیپ ڈال ان کے اوپر سی بی آئی اور ای ڈی دونوں کے کیسز شل رہے ہیں یعنی کی دلی شراب گھوٹالے کے معاملے میں ہوئی گرفتاریاں اب زمانت پر رہائیاں بن رہی ہیں اور اس پورے معاملے میں جو سب سے بڑا چہرہ تھے یعنی کی اربند کیجریوال انہیں بھی اب زمانت مل چکی ہے عام آدمی پارٹی اسے اپنی سب سے بڑی جیت بتا رہی ہے تو بی جے پی کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ بھی امان رہا ہے کہ اربند کیجریوال کی گرفتاری لیگل تھی پہلے آپ دونوں طرف کے بیان سن لیجئے پھر ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر کورٹ میں توتے کا ذکر آج کیوں ہوا دلی سرکار کے لیے ہم سب کے لیے ہم سب کے پریواروں کے لیے یہ بہت بڑی راحت کی بات ہے بہت بھاوکشن ہے کہ ہمارے بھائی ہمارے پریئر نیتا ہمارے گروہ راجنیتی گروہ عربند کیجریوال جی بھارتی جنتہ پارٹی کے تمام کچھ اکروں کے بعد بہار آئیں گے ان کی تمام ساتھ اسے رکھی کی رکھی رہ جائیں گی بھارتی جنتہ پارٹی والوں کی جو عربند کیجریوال کہتے تھے آروپ لگنے پر استیفہ دو اتنے بے شرم ہیں اتنے پاپی ہیں اتنا بھشتا چار کیا ہے انہوں نے اور نیتکتہ بچی نہیں ہے ایسا لگتا ہے کورسی پر فیوی کول ڈال کے بیٹھے ہیں ہم سب کے لیے پورے عام آدمی پارٹی کے پریوار کے لیے آج ایک بڑا دن ہے جس پرکار سے آج سمپیدھان کی جیت ہوئی ہے نیای کی جیت ہوئی ہے اور اس دیش کے سب سے بڑے نیای کے پیشتر ہیں اربند کیجریوال جی کو پوراً ریا کرنے کا آدھے جیا ہے اس کے لیے ہم شکریہ کورٹ کی جہلائیوں سے شکریہ آدھا کریں جب اس دیش کی باتوں کا ذکر کیا جنہیں آپ کو بہت دھیان سے سننا چاہیے اربند کیجریوال کو بیل دیتے سمیہ جسٹس اجول بھویا نے کہا ہے کہ سی بی آئی کی گرفتاری جواب سے زیادہ سوال کھڑے کرتی ہے جیسے ہی ای ڈی کیس میں انہیں زمانت ملتی ہے سی بی آئی آکٹیو ہو جاتی ہے اور ایسے میں اریسٹنگ کے سمیہ پر سوال کھڑے ہوتے ہیں سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ای ڈی ماملے میں زمانت ملنے کے باوجود کیجریوال کو جیل میں رکھنا نیائے کا مزاک اڑانا ہوگا گرفتاری کی طاقت کا استعمال بہت سو سمجھ کر کیا جانا چاہیے اور وہیں اسی کیس کی سنوائی کر رہے دوسرے جج یعنی کی جسٹس سوری کانت نے کہا ہے کہ اگر کوئی ویقتی پہلے سے ہراست میں ہے جانچ کے سلسلے میں اسے دوبارہ اریسٹ کرنا غلط نہیں سی بی آئی نے بتایا کہ ان کی جانچ کیوں ضروری تھی مہین جسٹس سوجوال بھویا نے اور بہت مہتپون ٹپڑی کی اور انہوں نے یہ کہا کہ جانچ ایجنسی کو پنجرے میں بند توتے کی دھارنا کو دور کرنا چاہیے سی بی آئی کو نشپکش دکھنا چاہیے اور ہر سمبھک پریاست کیا جانا چاہیے تاکہ گرفتاری میں منمانی نہ ہو